السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ اب اگر یہ شورہ حضرات کی زمین ہے اگر یہ اجازت دیں تو کچھ دیر میں بھی کھیتی کرلوں دو تین شیر میں بھی دو تین شیر مجھ سے بھی آپ حضر آسمات کر لیجئے میرے ساتھ مل کر کے آپ پڑھیں گے ملو انشاءاللہ اپنے نبی کو پکاریے اور اس یقین کے ساتھ پکاریے کہ نبی ہماری اس پکار کو سن رہے ہیں اور یقیناً سن رہے ہیں عالی حضرت فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام پھر فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام پھر فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال ازار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اس یقین کے ساتھ اپنے نبی کو پکاریے کہ نبی ہماری اس پکار کو سن رہے ہیں میرے ساتھ مل کر کے سارے لوگ پڑھیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آواز بڑھائیں آپ لوگ مل کے پڑھیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سرکار مثال نہیں تم رے تم سانہ ہوا پیدا جانا اے سلِ اللہ سبحان اللہ کر ذات کو سب سے جھگا جانا اے ذکر نبی تا اوج فلق یان ورخانا اے ذکر جو اور سندر تا کی جلد ہر شاہ کو پڑھا جلوے جانا یہ دین ملا ایمان ملا دینے کے لئے قرآن ملا بخش شکہ میں سامان ملا تمشہ فردوں سے جزا جانا وہ خور جو عرش کی زینت تھا پہشانی آدم میں چندہ پہنا انسان تخلے تو ہوا تیرے نور کو نور خدا جانا من کے وقت رو خام من کم کا کیوں کر ہو با شانی آفر پرانے جن کا خود مظہر پرانے کو رب کی صدا دینا نظیروں کے پہنی نظر نظل تو نشد پہتا ہالنسا سامان موسیقی مجدوہ میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدوہ میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نئیاں پار لگا جا اللہ نارے تکبیل نارے رسالت نارے گوز مسلکِ عالی حضرت بستی بستی کریا کریے نارے تکبیل سن تیبہ نگر کے مہارا جا فریاد مورے ان اسون کی مورے نیندو کی ہے سکھ داتا دو بھی کی انہیں اب درشن کی جب توری جگر میں پاؤں گا تورے سپنوں میں کھو جاؤں گا تورہ روپو رچوں گا نینن میں سکھ چھائیاں میں بیٹھے جو رن کے تورے روپو کی جوت سے دو جگ میں کیا جل 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 او جیارو ہے تورے گیس بدروہ رحمت کی کیا رچ نہ رچوں تو رنے نین کی جب رت ہو سہانی ساون کی تب مجھ کو بولاؤ مورے پیارے نبی باغن میں تو رے جلوہ جھولو میں بن کے سہیلی ہو رن کی مل جائے اگر دربار تیرو پلکن سے بہارو دوار تیرو میں مکھ میں ملو نینن میں رچو جو دھولی ملے تو رہا گن کی نبی کو ہم نے بظاہر دیکھا نہیں لیکن محبت کا عالم یہ ہے کہ اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد ہر چیز نبی پہ قربان بلا دیکھیں یہ عالم ہے اگر دیکھ لیتے تو عالم کیا ہو جب حسن تھون کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا سن سن کے صحابہ کی باتیں کو فر مسلمہ ہوتے تھے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر سیدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدہ بر دیتے ہیں شان ہے زمانہ کی جھولی جب ان کے گدہ بر دیتے ہیں شان ہے زمانہ کی جھولی مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا یا رسول اللہ میرے تکبیر نارے رسالت میرے گوھر مسلکِ علی حضرات مسلکِ علی حضرات پتی پتی بھول بھول پتی پتی بھول بھول میرے تکبیر یا حق یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب اسی عالم کو عالی حضرت بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں سب لوگ میرے ساتھ مل کر یہ کلام پڑھئے سب سے یعلا وعلا ہمارا نبی سب سے بالا وعلا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمک کیے اندشیشوں میں چمک ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے دینے والے سے چاہ ہمارا نبی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جی لگا کر درود پاک پہنے اللہ سیدنا و نبینا مولانا محمد خبارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب کوئی بھی اٹھ کر کے نہیں جائے اگر جو جائے گا تو ساتھ میں میں بھی جاؤں گا چچا کہاں جا رہے ہیں آج آج سے جا رہے ہیں اگر ضرورت کو تو بجائیے ہاں اب آپ گفتگو سماد کیجئے جو پوری تقریر جو ہے پورے جلسے کی جان ہوا کرتی ہے اتنی اب آپ گفتگو سماد کریں ناد بھی عبادت ناد بھی افضل ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے پاس نمبی پہریف شورہ کی اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے آمین نبی کی ناد صحابہ پڑھتے صحابہ نے پڑھی ہے اور علیہ حضرت نے تو ایسا شاندار مجموعہ حدائق بخشید کی شکل میں امت محمدیہ کو عطا کیا ہے جو کلام الامام امام الکلام کہلاتا ناد بھی ضروری ہیں اور تقریر بھی ضروری ہے اب کوئی آت کہیں سے اٹھ کر کے نہ جائے منظرِ بزمِ دو عالم دل نشی ہو جائے گا سبان اللہ حسان بھائی توجہ چاہوں گا آپ کی طرح تو شائری نہیں ہے لیکن ارے صاحب یہ آپ کے سب دعائیں ہیں منظرِ بزمِ دو عالم دل نشی ہو جائے گا مہربان دنیا پہ رب العالمی ہو جائے گا منظرِ بزمِ دو عالم دل نشی ہو جائے گا مہربان دنیا پہ رب العالمی ہو جائے گا اور آج کی شب آمنہ کی گود بھر جانے تو دو آج کی شب آمنہ کی گود بھر جانے تو دو کل دیکھنا یہ بچہ رحمت اللہ عالمی ہو جائے گا کل دیکھنا یہ بچہ رحمت اللی العالمی ہو جائے گا نہ ہوتا گمبت خضرہ تو ہریالی نہیں ہوتی نہ آتے مصطفیٰ تو خوشحالی نہیں ہوتی نہ ہوتا گمبت خضرہ تو ہریالی نہیں ہوتی نہ آتے مصطفیٰ تو خوشحالی نہیں ہوتی کیونکہ ظالموں کے ظلم سے پتے بھی پیلے ہو گئے جب آئے مصطفیٰ تو سفل رسیلے ہو گئے جب آئے مصطفیٰ تو سفل رسیلے ہو گئے حضرات ابھی آلہ حضرت کا میں نے کلام نایاب آپ کے سامنے پیش کیا اور آلہ حضرت نے اس کلام میں ایک دعویٰ تحریر فرمایا ہے فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یہ آلہ حضرت کا دعویٰ ہے جیسے ہم اور آپ کبھی کسی وقت میں کہہ دیتے ہیں اما تم دوگے کیا دینے کے لیے مو چاہیے ہے کیونکہ دیتا وہی ہے جس کے پاس ہوتا ہے اور آلہ حضرت دعویٰ کے ساتھ فرما رہے ہیں اے لوگو اگر کوئی دنیا میں دینے میں سچا ہے تو وہ ہمارا نبی سچا ہے اور دعویٰ کے ساتھ کہہ رہے ہیں اے لوگو سنو سنو کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میں نے آلم تصور میں امام عشق و محبت کی خدمت میں عرض کیا حضور ہر دعویٰ کی کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوا کرتی ہے آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تو اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے اگر دلیل نہیں ہے تو دعویٰ بیکار ہے آلہ حضرت کی روحانیت نے جواب دیا عمر رضا ہمارا دعویٰ بے بنیاد نہیں ہے ہمارا دعویٰ کھوکلا نہیں ہے ہمارا دعویٰ بے مانا نہیں ہے ہم نے کہا دعویٰ کی دلیل کیا ہے فرماتے ہیں ہمارے دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آفتہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا یہ آلہ حضرت کے دعوے کی دلیل ہے میں نے کہا حضور دعویٰ بھی سمجھ میں آیا دلیل بھی سمجھ میں آگئی اب ذرا طریقہ بتائیے کہ کس طرح سے مانگا جائے فرماتے ہیں ہم مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے جو چاہو گے وہ دبی کے در سے ملے گا بس مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے میں نے کہا حضرت طریقہ بھی بتا دی دی ہے فرماتے ہیں اپنے دامنوں کو نبی کی بارگاہ کی جانب فائلہ دو اور ہوتوں پر یہ الفاظ ہو کہ یا رسول اللہ یا دل میں عقیدہ ہو یا رسول اللہ مانگیں گے مانگیں جائیں گے مہمانگی پائیں گے مانگیں گے مہمانگی پائیں گے سرکار میں نالہ ہے نہا جاتا گھر کی ہے لب وہاں ہیں آنکھیں بند ہیں فائلی ہیں جھولیاں لب وہاں ہیں آنکھیں بند ہیں فائلی ہیں جھولیاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھیگ بھر کی ہے نارے تقدیم نارے رشالت نارے گوش مسئلہ کے عالی حضرت مسئلہ کے عالی حضرت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے سرکار ہم گواروں میں طرز عدب کہا ہم کو تو بس تمیز یہی بھیگ بھر کی ہے میں نے کہا حضرت نتیجہ جب تمہارے دامن تمہاری مرادوں سے پر ہو جائیں گے اپنی مرادیں لے کر نبی کی مارگاہ سے جب چلو گئے تو یقیناً تمہارے ہوتوں پر یہ الفاظ ہوں گے کہ یا رسول اللہ بلیہ ہٹتا نہیں کوئی منگتا تیرا بلیقی ملتا ہے در سے تیرے صدقہ تیرا بلیقی ملتا ہے در سے تیرے صدقہ تیرا اور سچ ہی کہتا ہے یہ عاشق و شہدہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یا رسول اللہ جو سمجھ پائے نہ خود کو وہ بھلا تمہیں کیا سمجھے دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھیں سچ ہے بے جا نہیں کرتا ہے بے ایمہ یہ کہے یا رسول اللہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے فرائرہ تیرا خسروہ عرش پہ اڑتا ہے فرائرہ تیرا یا رسول اللہ خسروہ عرش پہ اڑتا ہے فرائرہ تیرا میں نے کہا حضرت ریزلٹ کیا نکلے گا وہ جو بھی کچھ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ سب نبی کا جود و کرم ہے دنیا میں جو آپ کھا رہے ہیں یہ نبی کا صدقہ ہے یہ زمین نبی کا صدقہ ہے یہ آسمان نبی کا صدقہ ہے یہ کہکشا نبی کے صدقے میں نبی کے جود و کرم سے جگمگا رہی ہے دنیا میں جس کو جو کچھ ملا ہے وہ سب نبی کے صدقے سے ملا ہے جس کو جو ملے گا وہ بھی سب نبی کے صدقے سے ملے گا آپ دنیا کی بہارے دیکھ رہے ہیں یہ سب نبی کا جود و کرم ہے تو ساری دنیا کے اوپر ساون بھادوں کی بارش بن کر کے برس رہا ہے اور یہی تک نہیں حضرت آدم پیغمبر سے لے کر کے عیسیٰ پیغمبر تک جتنے نبی و رسول پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کو جو نبوت و رسالت ملی ہے وہ بھی نبی کے صدقے میں ملی ہے ان کو بھی جو نبوت و رسالت ملی ہے وہ نبی کے جود و کرم سے ملی ہے اگر ان کو نبی کے جود و کرم سے سرفراز کیا گیا ہے تو آلہ حضرت کے دامن کرم سے لپٹ کر کے میں یوں کہوں تو بھی جانا ہوگا آدم کو آدمیت ملی وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتاہ تیرا حضرت شیس کو ورناست ملی وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتاہ تیرا حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتاہ تیرا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ گلدار ہوئی وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتاہ تیرا حضرت اسماعیل کی گردن کو چھوڑی کاٹ نہ سکی وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتا تیرا حضرتِ کلیم کو کمال ملا وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتا تیرا حضرتِ معیسہ پیغمبر ٹھوکر مار دیتے تھے تو مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتا تیرا اور آگے بڑھ کر کے آؤ حضرتِ صدیقِ اکبر کو صداقت ملے وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتا تیرا حضرتِ عمرِ باروقِ آدم کو عدالت ملے وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتا تیرا حضرت عثمان غنی کو سخاوت ملے وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتا تیرا حضرت مولا علی کو شجاعت ملے وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتا تیرا اور نبی کا جود و کرم یہی تک محدود نہیں ہے میرے آقا جلوہ بار ہے صحابہ آتے جا رہے ہیں میرے آقا فرما رہے ہیں یہ آئے ہیں یہ جنتی ہیں صدیق اکبر آئے ہیں جنتی ہیں حضرت طلحہ آئے نبی نے فرمایا جنتی ایک ہی وقت میں ایک ہی نشست میں جتنے آتے گئے نبی فرماتے جا رہے ہیں یہ جنتی ہے ان کو جنت کا مفدہ جا فضا سنایا جا رہا ہے میرے نبی کا جود و کرم ہے وہاں کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا ان کے آنے کے اوپر نبی کے فرمانے کے اوپر نظر جب پرہلی کے تاجدار کی پڑی تو پکار کر کے کہتے ہیں وہ دسو جن کو جنت کا مفدہ ملا وہ دسو جن کو جنت کا مفدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاغ ہو سلام نعرے تقدیر نعرے رسالت نعرے گوش مسلح کے عالی حضرت مسلح کے عالی حضرت نعرے تقدیر صحابہ کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے وہاں کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اب اور آپ قریب آئے میدانِ کربلا میں آپ دیکھیں حضرتِ امامِ عالی مقام ہے بیٹا قربان ہوا حسین صبر کر رہے ہیں بھانجا قربان ہوا حسین صبر کر رہے ہیں بھتیجا قربان ہوا حسین صبر کر رہے ہیں بھائی کے بازو کٹے حسین صبر کر رہے ہیں بیٹا پیان سے طلب رہا ہے حسین صبر کر رہے ہیں میں ٹینکشن میں پڑھا دنیا حیرت میں ہے اگر ہمارے بچے کوئی کوئی تماشا مار دے ہمارا دل طلب جاتا ہے ہمارے بچے کا خون ہمارے سامنے کوئی کر دے تو باپ کی زندگی تو جو ہے بیکار ہو جاتی ہے باپ جینا چھوڑ دیتا ہے باپ جو ہے باپ تو ہم معتم کرنے لگتا ہے لیکن میں نے کہا اے مولا یہ تیرا کیسا بندہ حسین ہے ویٹا قربان ہوا یہ صبر کر رہے ہیں قصیصہ قربان ہوا حسین صبر کر رہے ہیں تک تک مولانا حسان نے کہا عمر رضا یہ دنیا دار سے نہ پوچھو یہ احمد مختار کے غلام احمد رضا سے پوچھو ہم نے کہا عدرت کیا معاملہ ہے حدیث پانک کی روشنی میں حالات رضا جواب دیتے ہیں چکر میں نہ پڑو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا پڑی ناز سے جو دعا محمد اجابت کا سہرہ انعیت کا جولہ دلہن بن کے نکلی دعا یہ سکھ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نبی کی دعا کا صدقہ یہ نبی کی دعا کا صدقہ ایک ایک کر کے اٹھ کے جا رہے ہیں آپ تشریف رکھیں یہ نبی کی دعا کا صدقہ ہے میرے نبی نے دعا کی تھی اے میرے مولا اے میرے مولا جب میرا بیٹا حسین کربلا میں امتحان دے رہا ہو تو میرے بیٹے کو تُو سبرو استقامت عطا فرما آپ کو جو سبرو استقامت ملا آلہ حضرت پکار کر کے کہتے ہیں وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اے بندہ اوپچ دورہ کے سنی غیور مسلمانوں اب تھوڑے قریب آؤ جس وجہ سے آپ ڈر رہے ہو میں آپ کا ڈر نکالنے کی کوشش کروں گا آپ گھبرا رہے ہو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سرکارِ غوثِ پاک کو غوثیت ملی وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتا تیرا ملکِ ہندوستان کی خواجہ کو حکومت ملی وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتا تیرا تمہیں ٹینکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حکومت کس کی ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاور کس کے ہاتھ میں ہے ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا ہوگا قسم خدا کیے جب تک بھارت میں خواجہ کی حکومت ہے ہندوستان کا مسلمان محفوظ رہے گا اب بھارت میں حکومت خواجہ کی کب تک ہے ان کو اگر پاور ملا ہے ان کو اگر حکومت ملی ہے تو دنیا دار لوگوں نے بوڈ ڈالا ہے تب پاور ملا ہے دنیا دار لوگوں نے بوڈ دیا ہے تب ان کو حکومت ملی ہے لیکن میرے خواجہ کو کسی دنیا دار نے حکومت نہیں عطا کی ہے کسی دنیا دار نے حاکم نہیں بنایا ہے بلکہ احمد مختار نے بنایا ہے اس لیے جب تک دنیا پہ آدرت خواجہ غریب نواز کی طربت رہے گی ہندوستان کا مسلمان محفوظ رہے گا اور میرے خواجہ کو جب حکومت نبی نے عطا کی تو مہینہ دو مہینہ کے لیے نہیں دن دو دنگن کے لیے نہیں سال دو سال کے لیے نہیں دس سال بیس سال کے لیے نہیں بلکہ صبح قیامت تک کے لیے مارت کا راجہ بنا کر کے نبی نے خواجہ کو بھیج دیا ہے اس لیے تمہیں کھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کمزور مسلمان بھائیوں تک عمر رضا کا یہ پیغام پہنچا دو نہ کھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے بطل کے بولے سبحان اللہ نہ کھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے اور نظام الدین کی دہلی علاؤ الدین کا کلیر نظام الدین کی دہلی علاؤ الدین کا کلیر خواہ جائے پاک کا بھی پورا ہندوستان باقی ہے بیس سبحان اللہ سبحان اللہ گبرانے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کی افراد افریق اس کو روکی آپ میں نبی کے ولادت بھی آپ کو سناوں کیونکہ نبی کے ولادت کا جشن ہے آپ مجھے دیکھیں کسی دوسرے کو نہ دیکھیں آج آپ میں آپ کو دیکھوں آپ مجھے دیکھیں ہاں اگر کسی اور کو دیکھنا ہے تو غلمہ کی طرف دیکھئے یہ وہ مقدس کہاں جا رہے ہیں تھک گئے اللہ آپ کو شفاعتہ فرمائے اللہ آپ کو شفاعتہ فرمائے آمین یہ کسی تکلیف میں ہیں اللہ ان کی تکلیف زور فرما دے آمین جو دو کرم ہے شہے بتاہ تیرا جیسے مہینے یہ گردان شروع کے مولانا حسان صاحب قبلہ نے آلم تصور میں کان میں کہا عمر رضا ذرا اپنی طرف بھی تو دیکھو میں نے کہا حضرت میں نے اپنا جائزہ لیا اس کے کہنے پر مجبور ہوا مجھے یہ زبان ملی وہاں کیا جودو کرم ہے شہے بتاہ تیرا مجھے یہ ہاتھ ملے وہاں کیا جودو کرم ہے شہے بتاہ تیرا مجھے یہ پیر ملے وہاں کیا جودو کرم ہے شہے بتاہ تیرا تب تک کہ مولانا ظاہر صاحب نے کہا عمر رضا انسان بلا کھائے پیئے نہیں رہ سکتا ہے میں نے کہا ہمیں کھانا ملا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا ہمیں پانی ملا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا تب تک مولانا حسان نے کہا عمر رضا ایک ایک چیزیں نہ گناو مفتی آدم کے دامن کرم سے لپٹ کر کے یہ کہو کہ یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا نارے تکبیر نارے رسالت نارے گوérique مسلہ کے حالا حضرت مسلہ کے حالا حضرت نارے تکبیر وصل کر کے بولے سبحان اللہ اور دور سے بولے ہاتھوں کو اٹا کر کے بولے سبحان اللہ کھاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا گر پڑ کے یہاں پہنچا مرمر کے اسے پایا چھوٹے نا الہیت سنگے درے جانانا چھوٹے نا الہیت سنگے درے جانانا تو تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ اے جانانا تو کچھ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ سب نبی کا صدقہ ہے یہ بہار نبی کا صدقہ ہے یہ زمین و آسمان نبی کا صدقہ ہے یہ تو میں نے دنیا میں دنیا کے چیزوں کا نام ہم آپ کے سامنے مختصرا رکھ دیا ہے جنا عبادت کے معاملے میں دیکھو تب بھی یہی کہا جائے گا ہمیں نماز ملی وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتاہ تیرا ہمیں روزہ ملے وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتاہ تیرا حج جیسی اللہ نے مقدس عبادت ہمارے نصیبہ میں لکھے وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتاہ تیرا دنیا کی تمام نعمتیں ملی وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتاہ تیرا اگر ایک ایک چیز کے اوپر گپتگو کرتے رہو گے تو کئی راتیں نہ کافی ہوں گے آلہ حضرت کا ایک شیر پڑھو بات مکمل ہو فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے حضرت یہ جو چیزیں ظاہری طور پہ ہیں لیکن ان سب کا دار و مدار جس چیز کے اوپر ہے اس کو پیارے ایمان کہا جاتا ہے یہ ایمان ہی پر اوپر ساتھ ایمان ہی کہ اوپر ہر عمل کا ہر چیز کا دار و مدار ہے جس کا ایمان صحیح ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا جس کا ایمان صحیح ہے اس کی نمازیں میں قبول ہوں گے جس کا ایمان دورفت ہے اس کا روزہ بھی قبول ہوگا جس کا ایمان کامل ہے اس کی زکاة میں بھی قبول ہوگے جس کا ایمان کامل ہے اس کا بیٹھنا بہتر ہوگا جس کا ایمان مکمل ہے اس کا اکچلنا بہتر ہوگا اس کے عبادت بہتر ہوگی اس کا جلسہ بہتر ہوگا اس کی قیادت بہتر ہوگی اس کے امانمت بہتر ہوگی لیکن میں کہوں گا کہ اے ایمان تُو یہ بتا تجھے جلہ کس سے ملتی ہے تُو بتا تُو ہمیں دیکھتا تو نہیں ہے بولنے میں آیا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہے اے ایمان یہ بتا تجھے تازگی کس نے دی ہے تجھے زندگی کس نے دی ہے آخر تُو کس چیز کے بلبوتے پر زندہ ہے تجھے تازگی کس چیز سے ملتی ہے تو میں یہ کہوں گا یہ چھپی ہوئی چیز ہے جرہا ایمان کا ہم نے جائزہ لیا تو اس کو طاقت اس کے رسول سے مل رہی ہے اس کو طاقت اس کے رسول سے مل رہی ہے اور ایمان کی جان اگر کوئی ہے تو وہ میرے مفتفہ ہیں اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے اپنے وقت کا مجدد کہہ رہا ہے مجدد ہی نہیں بلکہ مجدد آدم کہہ رہے ہیں فرمادے ہیں اے لوگوں ایمان کو اگر جلہ ملی ہے انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ میری جان ہے یہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ ماہ کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سب کچھ نبی کا ہماری جان بھی نبی کی اور بہت اکڑ کر کے چلتے ہو تمہاری جان کا بھی تمہارے مال کا بھی جس پہ تم اتراتے ہو اور اکڑ کر کے چلتے ہو ان دونوں کا سعودہ ہو چکا ہے بہت اکڑ کر کے چلتے ہو دونوں بک چکے ہیں اور اپنے نصیبہ پر ناز کرو کہ جو بیچنے والا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے جو خریدنے والا ہے وہ خود پر بردگار ہے بکنے والی شئے ہماری جان اور مال دونوں کا سعودہ اب تم کہو گے ہماری جان بھی جان کا بھی سعودہ ہو گیا ہمارا مال بھی بک گیا تو ملا کیا تو مولانا حسان کہیں گے عمر رضا ان کو مزدہ جعفزہ سنا دو انہیں خوشکبری سنا دو انہیں پیغام دے دو اللہ نے نفطفان بیچا ہے رب نے خریدہ ہے بدلے میں جنت عطا کی ہے بہت خوشکبری سینہ تان کر کے یہ کہا کرو کہ جنت میں ہم جائیں گے اس شان سے کیونکہ وہ ہمارے باپ کی ہیں بے سکتے ہیں آدم وہیں سے آئے اب آپ مگر یہ جنت تب ملے گی جب آپ کا ایمان درست ہوگا نبی سے محبت مکمل بے سکتے ہیں محبت میں بہت ساری چیزیں جو علامت ہیں جیسے آپ کا یہ جلسہ محبت کی علامت جو جسے محبت کرتا وہ اس کا ذکر کرتا نماز آپ سے محبت ہی کے اوپر نہ کوئی تیرے نماز بھی محبت ہی ہے روضہ محبت ہے اور جو نبی سے محبت کرتا معلوم جو نبی سے محبت کرتا ہوگا وہ کبھی ظالم و جابر جو نبی سے محبت کرے گا اس کی تقریر اسلامی ہوگی جو نبی سے محبت کرے گا اس کی تحریر اسلامی ہوگی جو نبی سے محبت کرے گا اس کی رفتار اسلامی ہوگی جو نبی سے محبت کرے گا اس کی گفتار اسلامی ہوگی جو نبی سے محبت کرے گا وہ اسلامی لباس پہنے گا جو نبی سے محبت کرے گا وہ اسلامی چہرہ رکھے گا جو نبی سے محبت کرے گا اس کی گفتار اسلامی ہوگی جو نبی سے محبت کرے گا اس کا کاریکٹر اسلامی ہوگا جو نبی سے محبت کرے گا وہ قدم قدم پر سنت مصطفیٰ کی ادائیگی کرے گا جو نبی سے محبت کرے گا وہ نمازوں کی پابندی کرے گا جو نبی سے محبت کرے گا وہ کبھی روزہ نہیں چھوڑے گا جو نبی سے محبت کرے گا وہ وقت پر نفزکات دے گا جو نبی سے محبت کرے گا اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو وقت پر حج کرے گا ادا کر نبی سے جو محبت کرے گا وہ چوری نہیں نبی سے محبت کرے گا وہ نور پائے گا جو نبی سے محبت کرے گا وہ بھلندی پر جائے گا جو نبی سے محبت کرے گا وہی میدان قیامت میں نبی کی شفاعت پائے گا نبی سے محبت آپ اگر نماز قضاء کر رہے ہیں تو تمہاری محبت میں کھوٹ ہے نبی سے عام محبت کا دعویٰ کرتے ہیں روزہ نہیں لگتے ہیں تو تمہاری محبت جو ہے کمزور ہے نبی سے محبت آپ کرتے ہیں عیاشی کر رہے ہیں تمہاری محبت نامکمل ہے تم نبی کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو اگر بچوں کو ستا رہے ہو تو تمہاری محبت میں کھوٹ ہے تم نبی کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو اگر نمازیں چھول رہے ہو تو تمہاری محبت مکمل نہیں ہے تم نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو کیونکہ وہ جو نبی سے محبت کرتا ہوگا وہ کبھی اپنے محبوب کو تکلیف نہیں پہنچائے گا جو نبی سے محبت کرتا ہوگا وہ اپنے محبوب کو راضی کرے گا جو نبی سے محبت کرتا ہوگا وہ نبی کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا نبی فرماتے ہیں اصلاة و قررات و عینی نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو بتاؤ وہ کون سے آشک ہوگا جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائے گا بتاؤ وہ کون آشک ہوگا جو اپنے محبوب سے محبت رکھتا ہو اور اس کو تکلیف پہنچائے میں کہوں گا کہ ہر کوئی یہ کہے گا ہم اپنے اوپن تو تکلیف پرداش کر سکتے ہیں لیکن نبی کو تکلیف نہیں دے سکتے میں کہوں گا کہ اگر نبی سے محبت رکھتے ہو تو کبھی نمازوں کو نہ چھوڑنا نبی سے محبت رکھتے ہو میرے نبی فرماتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے تو کبھی جھوٹ نہیں بولنا میرے نبی فرماتے ہیں اگر تم نبی سے محبت رکھتے ہو تو کبھی عیاشی نہ کرنا کیونکہ زہد زنا بہت بولا ظلم ہے اگر تم نبی سے محبت رکھتے ہو تو کبھی برے کام نہ کرنا کیونکہ میرے نبی نے برے کاموں کو اپنا پسند نہیں فرمایا ہے اگر تم نبی سے محبت کرتے ہو تو کبھی اپنی بی بی کو نہ مارنا کیونکہ میرے نبی نے بی بی مارنے والوں کو پسند نہیں فرمایا ہے اے میرے دینی اسلامی بھائیوں اگر آپ ایک طرف برے کام بھی کرتے رہو جل سے بھی سجاتے رہو اور پھر یہ کہو کہ اچھے کام بھی کر کے اور پرے کام بھی کر کے تم کہو ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو میں کہوں گا تمہاری محبت جھوٹی ہے اگر اپنی محبت کو سچا ثابت کرنا ہے تو نبی کی ہر ہر سنت کے اوپر عمل کرتے رہو نبی تم سے راضی ہوگے اور جب نبی راضی ہوگا جنت تمہاری ہوگی تمہارے باپ نعرہ تبیر نعرہ رسالہ نعرہ غوثیات مسلک اعلی حضرات مسلک اعلی حضرات عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ فیض کا دریہ فیض کا دریہ سبحان اللہ نبی سے محبت اگر آپ ماشاء نبی ہی کہا تو صدقہ ہے آج لوگ بڑے ٹھیکے دار بن رہے ہیں عورتوں کی حفاظت کے آج بڑی دوہیں ڈینگیں مار رہے ہیں کہ ہم عورتوں کی حفاظت کے لیے یہ کریں گے میں کہوں گا جرہا اپنا معاشرہ تو دیکھیں آپ ٹٹول کر کے ماضی میں آپ نے کیا کیا ہے جرہا اپنی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں آج یہ جو لوگ جو ہے عورتوں کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں اور عورتوں کے نام پر بے قصور لوگوں کو ستا رہے ہیں آج میری ماں اور بہنوں سے اگر کہہ دو کہ تم پردے میں رہا کرو تو یہ مو بگال لیتی ہے میں کہوں گا قسم خدا کی تمہیں اگر آبرو دی ہے تو نبی دو جہاں نے دی ہے تمہارے آچالوں کی حفاظت اگر کسی نے کی ہے تو یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے میرے مصطفیٰ نے تمہاری حفاظت کی ہے اور یہ ہندوستان میں جس میں تم رہ رہے ہو جرہا میرے نبی کی آمد سے پہلے کا جائزہ لو اس ہندوستان کا ماحول کیسا پایا جا رہا تھا عورتیں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سنیں اور جس نبی نے تمہیں پردے کا حکم دیا ہے اس نبی کی آمد سے پہلے تمہارا حال کیا تھا مکہ شریف کے اندر یہ عورتیں بازاروں میں بیچی جاتی تھے ہندوستان کا عالم تو یہ تھا اگر کسی نوجوان عورت کا شوہر انتقال کر جاتا اس کا پتی اگر دنیا سے چلا جاتا تو یہ معاشرہ اس کو اس کی چتاں کے اوپر بیٹھا کر کے جلا دیا کرتا تھا یہ حالات ان لوگوں کے تھے جو آنچ عورتوں کی اناموز کے عورتوں کی حفاظت کے ٹھیکے دار بنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تاریخ یہ ہے اگر کسی نوجوان عورت کا شوہر انتقال کر جاتا اس کا پتی دنیا سے چلا جاتا تو یہ لوگ اس کو اس کی چتاں کے اوپر بیٹھا کر کے جلا دیا کرتے تھے اگر وہ پھر بھی زندہ رہنا چاہتی تھی تو ایک کوٹری کے اندر اس کو بند کر دیا جاتا تھا اور ضروریات زندگی کچھ دن کے لیے اس کو وہاں دیا جاتے تھے چالیس دن تک اس کو کوٹری کے اندر بند رکھا جاتا تھا اور چالیس دن کے بعد اگر وہ زندہ نکلتی تو اس کے سر کو گھوٹ کر کے اس کے بالوں کو تراش کر کے اور اس کے چہرے کے اوپر کالک لگا دی جاتی تھی اور گدھے کی گوہ ننگی پیٹ کے اوپر اس عورت کو بٹھایا جاتا تھا اور بازاروں میں گھمایا جاتا تھا چھوٹے چھوٹے کلی کے بچے اس عورت کو پتھر مارتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو گالیا دے رہے ہیں گدھے کو چھڑکاتے تھے وہ بھانگتا تھا اور شور مچاتے تھے گوہ بازاروں میں گھمایا جاتا تھا یہ عورتوں کے ساتھ اکتیا چار کیا جاتا تھا یہ جو آنٹھ ٹھیکے دار بنے بیٹھے ہیں ان کی تاریخ یہ بتا رہی ہے ان کا ہاں ان کے حالات ایسے تھے کہ یہ بیواؤں کو منحوس سمجھتے تھے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے آقا کی ضائمت کے اوپر قربان جاؤ میرے آقا نے سب سے پہلا نکاح کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا لوگوں بیواؤں کو منحوس نہ سمجھو میرے نبی نے بیواؤں کو اپنا کر کے اس کے ساتھ نکاح فرما کر کے زمانے کو یہ بتا دیا بیوائیں منحوس نہیں ہیں اگر بیوہ نبی کے دامن سے بابستہ ہو جائے تو پورے مومنین کی ماں بن جائے گا وہوہ نعرہ تبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیات مسلکِ اللہ حضرات جشنہید ملاد النبی سبحان اللہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اس عورت کو پھر بازار میں گھمایا جاتا تھا اور لوگوں کو یہ ذہن دینے کی کوشش کی جاتی تھی کہ دیکھو یہ لڑکی بڑی منحوس ہے اس نے جیتے تھی اپنے شوہر کو اپنے آدمی کو کھا لیا ہے یہ حال ہندوستان کا تھا عورتیں آہیں بھر رہی تھیں بے بائی سسکیاں لے رہی تھیں میرے دینی اسلامی بھائیوں ایک رواز یہ تھا کہ اگر کوئی جاتا اپنے کام سے تو جس طرح سے آج ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلی اگر راستہ کٹ جائے تو گھر سے گھر کو واپس آ جاتے ہیں اور لوگ کام کے لیے نہیں جاتے ہیں ایسا ہی ماحول اس دور کے اندر بیوہ اگر کوئی گزر جاتی تو لوگ اپنا راستہ چینج کر دیا کرتے تھے اور اس کے راستہ کٹنے کو بڑا منحوس سمجھا کرتے تھے واپس آ جایا کرتے تھے ایسا ہی چار ایسا ظلم عورتوں کے اوپر کیا جاتا تھا اور یہ ہندوستان کا رواز تھا جرہ عربستان کا معاملہ دیکھو جرہ عرب کا عام معاملہ دیکھیں عرب کے اندر عورتوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا جس گھر کے اندر عورت بچی اگر جن دیتی تھی تو مرد اس کو مانتا بھی تھا اور اس کی گوڑ سے بچی کو چین کر کے یہ جالیب باپ اپنی بیٹی کو لے جاتا ایک مہتان میں جا کر کے گڑا کھوڑ کر کے اس کو گالنے کی کوشش کرتا وہ مظلوم بچی جو ابھی بولنا نہیں جانتی تھی وہ محبت بھری نگاہ سے اپنے باپ کی طرف دیکھتی ہے اور زبان حال سے ارض کرتی ہے باپ میرے ہاتھ بھی اس لائک نہیں ہے تو میں نے ہاتھ سے تجھے تکلیف دیتی ہو اے میرے باپ میرے پیر بھی اس لائک نہیں ہے کہ میرے پیر کسی غلط روش کی طرف چل پڑے ہو جس کی سزا تو مجھے دے رہا ہے وہ زبان حال کہتی ہے میرے باپ میرے کوئی ایسا میں نے ظلم نہیں کیا ہے جس کی سزا تو مجھے دے رہا ہے لیکن وہ ظالم وہاں پہ ایک نہ سنتا اور اس کے جو ہے گردن کے اوپر اپنے پیر کو رکھ دا وہ بچی کی آنکھیں باہر نکلتی باہر نکلتی اور ان باہر نکلی ہوئی آنکھوں سے وہ فریاد کرتی اے باپ میں تیری لخت جگر ہوں میں تیری بیٹی ہوں میری رگوں میں بھی تیرا کھون پل رہا ہے میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو تُو مجھے مار رہا ہے میں نے تُو ابھی چند دن بھی نہیں دنیا میں دیکھے ہیں آنکھیں تُو مجھے مار کیوں رہا ہے تو وہ ظالم باپ اس کی ایک نہ سنتا اور اس کے گردن کے اوپر اس کی پیر اپنے پیر کو رکھتا وہ بچی اپنی جان جانے افریقے سپرد کر دیتے جاتے جاتے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی ہے مولا کوئی دنیا میں ایسا بھیج دے جو ہم بچیوں کی حفاظت فرما دے کوئی دنیا میں ایسا بھیج دے جو ظلم کی جو ہے ظلم کو ختم کر دے کوئی دنیا میں ایسا بھیج دے کہ جو ہماری آہو کو سمجھ سکے کوئی دنیا میں ایسا بھیج دے کہ جو ہمارے وقار کو پامال ہونے سے بچا لے میرے آقا کی بار اللہ کی بارگاہ میں یہ عورتوں نے بیواؤں نے بچیوں نے دعا کی یہ تو دعا ان کی تھی اور عربستان کا ماحول ایسا تھا کہ امیر غریبوں کو ستا رہے تھے مقواہ غلام ستائے جا رہے تھے ان کو مارا جا رہا تھا مامیر جو ہے دوسرے لوگوں پر اتیت چار کرتے تھے اور یہی تک محدود نہیں تھا لوگ لکمہ لکمہ کے اوپر شراب پیتے اور بچوں دوسروں کو ستانے پر بڑا بہادری کا کام سمجھتے تھے ان سارے لوگوں کی آہیں رب کی بارگاہ سے جا کر کے ٹکڑاتی ہیں اللہ کو اپنے بندوں کے اوپر رحم آتا ہے اور اس نے بارہ ربیو لفول شریف کی تاریخ کو پیر تو شمبہ کے دن حضرت آمنہ خاتون کی گود میں حضرت عبداللہ کے گھر جس دنیا فانی میں اپنے محبوب کو بھیجا اور جب نبی دنیا میں تشریف لائے تو بچوں نے مسکرانہ سیکھ دیا مسکرانہ تاہل جو ہے مسکرانہ چہرے پر آ جاتی ہے بیباؤں نے مسکرانہ سیکھ لیا یتیموں نے یتیموں نے خوشیہ منانا شروع کیا اور جب نبی دنیا میں تشریف لائے تو اس مکہ شریف کا حال یہ تھا کہ مکہ کی ہوا فضا محکنے لگی مکہ کے گلی کونچے محکنے لگے مکہ کے درو دیوار محکنے لگے اور جب اس محک کے اوپر اس انقلاب کے اوپر تمام سردارہ نے مکہ کی نظر پڑی تو سردارہ نے مکہ خانہ کعبہ کا تواف کر کے باہر نکل کر کے سہنے کعبہ میں اکھٹا ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں آج یہ مکہ کی ہوا فضا کیسے بدلی ہوئی ہے یہ مکہ کے جو ہے ہوا فضا کیسے بدل گئی ہے یہ مکہ کے اندر بھینی بھینی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے یہ مکہ کے جو ہے درو دیوار کیوں محک رہے ہیں تب تک کہ ایک سردارہ مکہ کہتے ہیں اس سے زیادہ حیرت کی بات میں تمہیں بتاؤں گا والے تم کیا بتانا چاہتے ہو والے ابھی ابھی میں نے اپنے باپ کا دیکھا میرا باپ پرسوں سے بیماری میں مبتلا تھا آج بلا باپ دبا کہ میرا باپ اچھا ہو گیا ہے تب تک کہ دوسرے نے کہا اس سے زیادہ حیرت کی بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں والے تم کیا بتانا چاہتے ہو والے ابھی ابھی میں نے اپنے باغات کا جائزہ لیا جن درختوں میں پتے نہیں تھے جن درختوں میں پھل نہیں تھے بے موسم کے ان میں پھل نظر آ رہے ہیں اور سارے درخت ہرے بھرے ہو گئے ہیں تب تک کہ تیسرے آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں اس سے زیادہ حیرت کی بات میں تمہیں بتاتا ہوں والے تم کیا بتانا چاہتے ہو ابھی ابھی میں نے اپنے جو ہے بکریوں کا جائزہ لیا جن بکریوں کے پفتانوں میں دودھ نہیں تھا آج ان کے پفتان دودھ سے لبریز نظر آ رہے ہیں تب تک کہ جب یہ بات کر ہی رہے تھے ان کی گفتگو کے اوپر نظر برائلی کے تاجدار کی پڑی تو پکار کر کے کہتے ہیں اے لوگو چکر میں نہ پڑو سبح طائبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پانا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ناریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا دھنڈا کلیجہ نور کا یا رسول اللہ تاج والے دیکھ کر تیرا آمامہ نور کا سر چھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا یا رسول اللہ مائگہ کا تو پاندشاہ پرتے پیالا نور کا نور زندو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا مارے تکبیر اللہ حبہ اللہ حبہ رسول اللہ مارے گوش مارے گوش اس کی آبات بنائیں تڑی آبات ارے کیسے مرے ہوئے نارا گوش بولو يا رسول اللہ گوش بولے اور آپ کو اٹھا کر کے بولے اور دیکھنے گوش بولے یا حسین یا حسین اکار قیامت حقا قیامت حقا قیامت حشن عید ملاد النبی یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت و سعادت پر ایسا انقلاب دنیا میں جب برپا ہوا تو جب یہ بات کر ہی رہے تھے ایک سردار مکہ خانہ کعبہ کا تواف کر کے باہر نکل کر کے آتے ہیں لوگوں کا جب حجوم دیکھا تو کہتے ہیں اے لوگو یہ کیا معاملہ ہے یہ کیسا حجوم تم نے لگا رکھا ہے تو لوگوں نے کہا تم نہیں دیکھ رہے ہو یہ مکہ کے اندر کیسا انقلاب برپا ہوگا ہے اس نے کہا اس سے زیادہ حیرت کی بات میں تمہیں بتاؤں گا والے تم کیا بتانا چاہتے ہو والے ابھی ابھی میں خانہ کعبہ کا تواف کر کے باہر نکلا سہنے کعبہ جب میں باہر نکلا تو میری نظر سامنے پڑے کہ قبیلہ بنی حاشم کے سردار جناب عبد المتلبر اپنی گود میں بڑی نورانے بچے کو لے کر کے بڑے نورانی بچے کو لے کر کے آ رہے ہیں اتنا حسین و جمیل میری نگاہ نے کوئی بچہ نہیں دیکھا ہے میری نگاہ نے اتنا حسین و جمیل نہیں دیکھا ہے لیکن جیسے جیسے وہ خانہ کعبہ کی طرح پل رہے تھے میری نگاہیں یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ وہ خانہ کعبہ کی طرح پل رہے ہیں یا خانہ کعبہ ان کی طرح پل رہا ہے اور جب اس پڑھتے ہوئے کہ اوپر نظر پرہلی کے تاجدار کی پڑی تو پکار کر کے کہتے ہیں کہ جن کے سجدے کو مہرابے کعبہ دھکی جن کے سجدے کو مہرابے کعبہ دھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی جم کا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاہ پیدائش کے موقع پر خانہ کعبہ بھی جھک جاتا ہے خانہ کعبہ بتا رہا ہے کہ کعبہ کبھی اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ آ گیا ہے مفتفہ جان رحمت دنیا میں آ گئے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جھک کر کے جھک کر کے جو ہے خانہ کعبہ خوشیہ منا رہا ہے اور جیسے لوگوں نے سنا کہ اتنا حسین و جمیل بچہ ہے والے ہاں میری نگاہ نے اتنا حسین و جمیل نہیں دیکھا ہے سارے سردار مکہ اکھتا ہو کر کے حضرت عبد المطلب کے دولت قدع پہ جاتے ہیں حضرت عبد المطلب سے کہتے ہیں عبد المطلب ہم نے سنا ہے تمہارا پوتا بڑا حسین ہے تمہارا پوتا بڑا لا جواب ہے ہمیں بھی اس نورانے بچی کی زیارت کراؤ میرے آقا اپنے دادا کی آگوش محبت میں ہے بلائیں لے رہے ہیں دادا اپنے پوتے کو کھلا کر کے خوشیاں لٹا رہے ہیں دادا پوتے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں اور ایسی گفتگو کے کوئی نہ سمجھ سکے دادا پوتے کو تو ہے خوشی سے جھلا رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے یہ سردار مکہ جاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اپنے آپ کے دادا نے اپنی آباہوں کے پر پھائل آئے اپنی باہوں کو جیسے ہی پھائل آیا تمام سردار مکہ نے دیکھا دیکھنے کے بعد ایک زبان سے کہا اے عبد المطلب تمہیں مبارک ہو اتنا حسین و جمیل بچہ انہیں نہیں دیکھا ہے اتنا حسین و جمیل بچہ پورے عرب کے اندر کسی وہ ہیں عورت نے پیدا نہیں کیا ہے کسی نے نہیں جنا ہے اور جب اس حسین و جمیل کے اوپر نظر برہلی کے تاجدار کی پرتی ہے تو پکار کر کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقش جہاں نہیں یہی فول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھوا نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بیسا یہی فول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھوا نہیں ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقش جہاں نہیں یہی فول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھوا نہیں وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جب میرے نبی دنیا میں تشریف لے آپ محبت سے میری گفتگو سماد کر لے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاہے گا میں جو ہی دو چار باتیں آپ کو نصیحت کی بھی دے کر جانے کی کوشش کروں گا جو آپ کے جل پہ اثر کرے بھی سکتے ہیں تو لاکھ بات آپ سنیں اور سناو بولان صاحب ہاں نہیں نہیں وہ بھی بہت ضروری ہے سامنے دریا ہے یا تو دشت ہے ہائے عمر کیسا میرا وقت ہے ہر گھڑی ہر کام کرنا سخت ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آلام ہوئی جا بات مانت منٹ اور آن سماد کر لی بات سکتے ہیں یہ آقا کی آمد پر ایسا انقلاب پر پا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی گود میں پرورش ہو رہی ہے اور سرکار کی ماں کی گودی جب بدلی اور آپ اپنی ماں کی گودی سے میں پیدائش کے اور واقعات کو چھوڑ کر کے جس کو میں جو آپ کو بات تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ سنیں آپ کی ماں کی گودی بدلی حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں اور سرکار کو لے کر کے جاتی ہیں اب یہ حلیمہ سادیہ کون ہے وہ سنیں جو قبیلہ بنی ساد کے رہنے والی ایک عورت ہیں جو قبیلہ بنی ساد کا یہ معمول تھا کہ وہاں کی عورتیں مکہ شہر آتی تھی اور دوسرے کے بچوں کو لے جاتی تھی اپنا خون جگر پلا کر کے ان بچوں کی پرورش کیا کرتی تھی اور جو بچوں کے ماں باپ ان کو عجرت دیتے تھے ان سے اپنے بچوں کا گزارہ کیا کرتی تھے انہی تمام عورتوں میں سے ایک عورت حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں پترت کے ماتحاد عادت کے معمول کے مطابق حضرت حلیمہ سادیہ بھی آتی ہیں سرکار کے اوپر نظر پڑی دل مچل جاتا ہے خالی جاننے سے بہتر ہے اس کو لے کر کے جاؤں سرکار کے جلووں نے حضرت حلیمہ سادیہ کے دل میں جگہ بنا لے بلکہ یہ کہو کہ حضرت حلیمہ سادیہ کو یہ خوش نصیبی میرے آقا نے دے دی اے حلیمہ چلو چلو میں تم مجھے لے کر کے چلو گی تمہاری بھی قسمت سور جائے گی حضرت حلیمہ سادیہ نے چادر اڑھائی لے کر کے چلیں اور جیسے لے کے چلیں حلیمہ سادیہ کا معمول یہ تھا کہ بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھے حلیمہ سادیہ نے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پفتان نکالا دودھ پلانا چاہا میرے آقا نے ایک پفتان سے دودھ کو پیا اور دوسرے پفتان کو جیسے ہی حضرت حلیمہ سادیہ نے آقا کے موہ میں رکھا سرکار نے اپنا موہ ہٹا لیا اب یہاں سے آپ اس بات کو پکڑ کر کے رکھیں کہ سرکار نے ایک پفتان سے دودھ کو پیا اور دوسرے پفتان سے موہ کو ہٹا لیا حلیمہ سادیہ چکر میں پڑی رہی ہے جب تک جب تک نبی بولے نہیں اور جب نبی بولنے لگے ایک دن ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتی ہیں اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درہ فیصلہ کر دو ماملہ کیا ہے میں نے تمہاری ماں کی گودی سے تمہیں لیا لے کر کے آئی میں چاہتی تھی کہ تمہیں دودھ پلاوں میں نے اپنا دودھ دیا تم نے ایک پفتان سے دودھ کو پیا اور جیسے میں چاہتی تھی دوسرا پفتان کا بھی دودھ تمہیں پلا دیا جائے تم نے اپنے موہ کو ہٹا لیا ماملہ کیا ہے اب یہاں صرف رہ تہر کر کے ایک بات سنو تم دوسروں کا حق مار لیا کرتے ہو کبھی اپنے بھائی کا حق مارتے ہو کبھی اپنے پڑوسیوں کا حق مارتے ہو کبھی تم ماں باپ کا حق مار لیتے ہو اپنی بہنوں کا حق تم مار لیتے ہو اپنے بھائیوں کا حق تم مار لیتے ہو اگر کوئی تمہیں امانت کے طور پر کچھ دے کر کے چلا جائے تو تم امانت میں خیانت کر دیتے ہو لوگوں کا دوسروں کا تم حق مار کر کے اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے ہو لیکن جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نے بچپن میں دوسرے کے حق کا کس طرح سے امتیاز فرما رکھا ہے اب میرے آقا کے جملے کے اوپر قربان جاؤ اب میرے آقا کے انشانت کے اوپر قربان جاؤ میرے آقا فرماتے ہیں اے ماں محمد کی بارگاہ میں دھوکہ نہیں ہے اے ماں تم مجھے لے کر کے آئی تھی اور مجھے اپنا خونے چکر تم پلاتے تھے جو میں پیتا تھا وہ میرا حق تھا جو چھولتا تھا وہ میرے رضائی بھائی عبداللہ کا حق تھا اے ماں جو میں پی رہا تھا وہ میرا حق تھا جو چھول رہا تھا وہ میرے بھائی کا حق تھا اے ماں میں دنیا میں کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں آیا ہوں جس کا مار لیا گیا ہوں اس کا دلانے کے لیے بے سک سبحان اللہ سبحان اللہ میں کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں آیا ہوں جس کا مار لیا گیا اس کا دلانے آیا ہوں اے ماں اگر ہم ہی حق مارنے لگے گا لگے تو حق فلائے گا کون اگر ہم ہی حق مارنے لگے تو حق کا امتیاز کرائے گا کون اگر ہم ہی حق مارنے لگے تو حق کو سمجھائے گا کون اے ماں جو لوگ دوسروں کا حق مار لیتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہمو لے کر کے جائیں گے میں دنیا میں کسی کا حق مارنے نہیں آیا ہوں جو پی رہا تھا وہ میرا حق تھا جو چھوڑ رہا تھا وہ میرے بھائی کا حق تھا حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ اب آپ یہاں سے اندازہ کرو تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس نے بچپن میں دوسرے کے حق کا اس طرح سے امتیاز فرمایا ہے تم جران نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کلمہ کی لاز رکھو کسی کا حق نہ مارو اللہ قیامت میں ہر چیز ماف کر سکتا ہے مگر تم نے کسی کا اگر حق مارا ہوگا جب تک کہ وہ حق والا اپنا حق ماف نہیں کرے گا اللہ تمہیں دعا ہے ماف نہیں فرمائے گا اس لئے دوسرے کے حق کا امتیاز کرو کسی کی حق تلفی نہ کرو جس کا جو حق ہے اس کو دو اب اور میرے آقا کی زندگی آگے بڑھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مات جو ہے حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پرورش میں پروان چل رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے لے کر کے حضرت حلیمہ سادیہ اپنے قبیلہ میں آتی ہے اپنے قبیلہ میں آنے کے بعد میں جب کچھ دنوں کے بعد عورتوں نے آ کر کے شکایت کی اے حلیمہ کیا مکہ سے جادہ مال لے کر کے آ گئی ہے کیا مکہ سے جادہ عدرت مل گئی ہے جف دن سے تو آئی ہے تیرے گھر کی روشنی نہیں ختم ہوئی جف دن سے تو واپس آئی ہے تو رات رات بھر اپنے چراغ کو جلاتی ہے تیرے پانچ اتنی دولت آئی کہاں سے ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سادیہ کے جواب کے اوپر مسلمانوں قربان جاؤ حضرت حلیمہ سادیہ فرماتی ہے اے عورتوں سنو سنو تم جس روشنی کی بات کرتی ہو وہ میرا چراغ کی روشنی نہیں ہے میرے کندلین کی روشنی نہیں ہے ارے حقیقت تو یہ ہے جف دن سے میں جناب محمد رسول اللہ کو لے کر کے آئی ہوں اس دن سے اپنے مہینے گھر میں چراغ جلایا ہی نہیں ہے یا ان کے قدموں کی برکت ہے ان کے چلفوں کی روشنی ہے جس دن سے وہ آئے ہیں میرا پورا گھر منور ہو گیا ہے وہ میرے آقا کی آمد ہے حضرت حلیمہ سادیہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو دودھ بلایا اور گہبارے میں لٹا دیا اور جب گہبارے میں لٹایا اور ماں کی یہ عادت ہوتی ہے وہ کھاں اپنے بچوں کو دودھ بلاتی لٹا دیتی ہے اور جب اپنے کام میں مشغول ہوتی ہے تو پھر جائزہ لینا چاہتی کہ دیکھو میرا بچہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے اسی فطرت کے ماتحاد حضرت حلیمہ سادیہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو دودھ بلایا دودھ بلانے کے بعد گہبارے میں لٹا دیا پھر اپنے کام صرف کرنے لگے اور پھر خیال آیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں جیسے قریب پہنچیں تو دیکھا سرکار جاگ رہے ہیں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور جب گوھر سے دیکھا قریب جا کے تو گہبارے میں انگلی اٹھو ہوئی ہیں اب یہ چکر میں پڑی کہ یہ کیوں اٹھو اور آسمان پہ دیکھا تو چاند چمک رہا تھا انگلی کی طرف دیکھا تو یہ گھوم رہی ہے کبھی داہنی جانے کبھی بائیں جانے کبھی سرہانے کے جانے کبھی پائنٹن کے جانے یہ چاروں طرف گھوم رہی ہے آسمان پہ دیکھا تو چاند گھوم رہا ہے حضرت حلیمہ سادیہ چکر میں پڑی کہ یہ گھومی یا وہ گھوما یا اپنا دماغ گھوما اور جب تک چکر میں پڑی رہی جب تک نبی بظاہر بولے نہیں اور جب نبی بولنے لگے ایک دن آنکھ جوڑ کر کے عرض کرتی ہے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو تم سے بے شمار باتیں ایسی وجود میں آئی ہیں جو عام انسانوں سے آنے میں محال ہے لیکن ذرا فیصلہ کر دو درہ انصاف کر دو یہ معاملہ کیا ہے ایک دن میں نے تمہیں گہوارے میں لٹایا لٹانے کے بعد کام میں مشغول ہو جاتی ہوں اور پھر میں نے سوچا جائزہ لو دیکھو میرا لال جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے اور جب میں قریب آئی تو آپ جاگ رہے تھے آپ کی انگلی اٹھی ہوئی تھے آسمان پہ چاند جگ مگا رہا تھا آپ کی انگلی گھومے آسمان پہ چاند گھوما اسی دن سے اپنا دماغ گھوما یہ گھومی یا وہ گھوما یا دماغ گھوما جب آپ فیصلہ کر دو معاملہ کیا ہے میرے آقا فرماتے اے ماں محمد کی بارگاہ میں دھوکہ نہیں ہے بیسک سبحان اللہ بیسک سبحان اللہ مرزور سے بولیں سبحان اللہ محمد کی بارگاہ میں دھوکہ نہیں ہے یہاں سب اور زن المال ہے اے ماں سنو سنو جب تک میں تمہاری گود میں رہتا تھا تم میرے تل کو بہلایا کرتی تھی اب مجھے کہوارے میں لے جا کر کے اپنے کام میں مزقول ہو جاتی تھی تو میرے دل کو یہ آسمہ کا چاند بہلایا کرتا تھا اوہی سوٹھی ہوئی انگلی کے اوپر نظر جب پر علی کے تاجدار کی پڑتی ہے تو پکار کر کے کہتے ہیں چاند جھگ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے